کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیف ہے یہ گائے کے ماس کو کہتے ہیں چکن ہے چکن کہتے ہیں مرگی کے ماس کو اور جو مرگی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چک اور پورک پورک یا پھر بیکن پورک یا پھر بیکن یہ سور کے ماس کو کہتے ہیں پورک یا بیکن اور جو گائے کے ماس کو بیف کہتے ہیں اور بینس کے ماس کو بپن کہتے ہیں اور جو گائے کا چھوٹا بچڑا ہوتا ہے اس کے ماس کو کہتے ہیں ویل تو گائے کے چھوٹے بچڑے لیگمال کو ویل کہتے ہیں اور جو بفن ہے یہ بھینس کے ماسکوں کہتے ہیں پورک یا پھر بیککن ہے یہ سور کے ماسکوں کہتے ہیں چیون بکری کے ماسکوں کہتے ہیں اور چکن ہے وہ مرگی کے ماسکوں کہتے ہیں یہ بات دھیان رکھنا آپ نیکسٹ ہے ٹیٹوئنگ ہے تو جو دوستو ٹیٹوئنگ ہے یہ پسووں میں پیسان بنانے کے لیے اپنا ہی جاتی ہے تو ایک طریقہ ہے پسووں کی پیسان بنانے کا ٹیٹویں نیکسٹ ہے ہمارے دیش میں پسو پر آئے کن کارنوں سے مردتے ہیں تو ہمارے دیش کے اندر جو پسو مر جاتے ہیں ان کا کیا کارن ہے کیا ریجن ہے تو اسنطولیت ایو الف آر سے بھی یہ پسو مر جاتے ہیں دواؤسی قصہ کے ابحاؤ میں بھی پسو کی مرتی ہو جاتی ہیں پرجیویوں کے پرکوب سے بھی پسو کی یہ مرتی ہو جاتی ہیں یعنی کی اپرکت سبھی کتھنے وہ پسو کی موت کے لیے جمعیدار ہے نیکسٹ ہے ٹروکار کینیولا کس روک سے سمبندیت ہے تو جو ٹروکار کینیولا ہے وہ ٹیمپین آئیٹیس یا پھر آفرا سے سمبندیت ہے ٹیمپین آئیٹیس یا پھر آفرا سے سمبندیت ہے ٹروکار کینیولا نیکسٹ ہے دودھ دوہنے کی سروتم ویدی ہے تو جو دودھ دوہنے کی سروتم ویدی ہیں وہ ہیں پورا ہست ویدی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ٹیمپین آئیٹیس یا پھر آفرا ایک روگ ہے تو ٹیمپین آئیٹیس یا پھر آفرا ہے وہ آہر جنیت روگ ہے اور یہ سربادیک ہے وہ ریزگا سے ہوتا ہے ریزگا کھانے سے وہ سربادیک اگر سربادیک ریزگا کھا لیتا ہے پسو تو اس میں ٹیمپین آئیٹیس یا پھر آفرا روگ ہو جاتا ہے ویسے یہ جنرلی آر سے ہی ہوتا ہے تو کیسے بھی ہو سکتے ہیں پسوپانی ویباہ کی اسطاپنا کی اس ورس میں ہوئی تھی تو جو پسوپانی ویباہ کی اسطاپنا ہوئی تھی 1957 میں پسوپانی ویباہ کی اسطاپنا ہوئی تھی نیسولک پسو دوائی یوزنا کا آرم کس ورس میں ہوئا تھا تو 2012 کے اندرے وہ نیسولک پسو دوائی یوزنا کا آرم ہوئا تھا کامدھینو یوزنا کا آرم کس ورس میں ہوئا تھا تو جو کامدھینو یوزنا ہے اس کا آرم ہوئا تھا 1998 نینیان میں 1998 یا پھر 1999 میں جو ہے وہ کامدھینی یوزنا کا آرم بھوا تھا نیکسٹ ہے گو سیوہ آیوگ راجسان کی کس جلے میں استی تھے جو گو سیوہ آیوگ ہے وہ جیپور جلے میں استی تھے پکشی شکری شالے بھی ہے وہ یہی پر استی تھے راجی میں پکشی شکری شالے کہاں پر استی تھے جو پکشی شکری شالے وہ جیپور میں استی تھے نیکس ہے تیجا جی پسو میلا کہاں لگتا ہے تو جو تیجا جی کا پسو میلا ہے وہ پربستر ناغور میں لگتا ہے اور اس کے لئے جو ایک اور میلا لگتا ہے رام دیو پسو میلا رام دیو پسو میلا تو یہ رام دیو پسو میلا یہ ماناسر ناغورم لگتا ہے رام ماناسر تو یہ ماناسر ناغورم لگتا ہے اور تیجا جی کا پسو میلا پربستر ناغورم لگتا ہے اور جو رام دیو رہا ہے یہاں پہ رام دیو رہا ہے رونیچا دھامے وہاں پر رام دیو جی کیلئے میلا لگتا ہے اور یہ سامپردائی سدباؤنا کا سب سے بڑا میلا ہے اور جو سامپردائی سدباؤنا کا جو مندیر ہے وہ مندیر ہے جو ادیوپور میں جتی تھے اس کا نام ہے کےسریا ناجی کا مندیر جسے کالاباب جی کا مندیر بھی کہتے ہیں راجی کی سب سے پرانی ڈیری ہے تو راجی کی جو سب سے پرانی ڈیری ہے اس ڈیری کا نام ہے پدما ڈیری اور پدما ڈیری اجمیر میں اس تیتے ہیں کارتیک پشو میلا کہاں لگتا ہے تو جو کارتیک پشو میلا ہے وہ پسکر میں لگتا اور یہ گرگائی کے لئے لگتا ہے ٹھیک ہے اور جو کرولی ہے کرولی میں لگتا ہے مہا سیوراتری پشو میلا تلوڑا بادویر میں جہاں پہ لگتا ہے ملینات پشو میلا لگتا ہے اور پربستر ناغور میں ویر تیجاجی پشو میلا لگتا ہے اور ماناسر ناغور میں رام دیو پسو میلا لگتا ہے تو جو کارسک پسو میلا ہے وہ پسکر میں لگتا ہے پھر رام دیو پسو میلا کہاں لگتا ہے تو جو رام دیو پسو میلا ہے وہ ناغور میں ماناسر میں لگتا ہے ماناسر ناغور میں ماناسر ناغور میں وہ رام دیو پسو میلا لگتا ہے بکری ویکاس اہم سارا اتپادر پریوز رہاں کہاں پر اس تھی تھے تو یہ ہے وہ ازمیر میں اس تھی تھے بکری وکار